اللہ الرحمن الرحیم ستر ہزار جو مستحقین لوگ تھے ان کو اس کے کوڈ ملنا شروع ہو گئے تھے اور کافی ہزاروں کی تعداد کے اندر تو ان کو پیسے دے دیے گئے تھے ایک تقریب کے اندر اور باقی بہت سارے لوگوں کو کوڈ ملنا شروع ہو گئے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت سارے جو لوگوں نے جو میری ویڈیوز دیکھ کر اس پر عمل کیا تھا ان کو کوڈ ملے اور سب زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے انفارم کیا میرے جی میل کے اوپر میری ویڈیوز کے نیچے کہ سر ہمارے پاس کوڈ آ گئے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے تو دیکھیں اس کے اندر تھوڑا سا ابھی ایک دو دن کا اور مسئلہ ہے کوڈ آپ لوگوں کو الحمدللہ مل گئے ہیں کچھ دوانوں نے ایشو بھی کرنا شروع کر دی ہیں جو ایزی پیسہ کی شوپس ہوتی ہیں میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ میرے بھائی آپ لوگ دیکھیں اس کے اندر اپلائے کریں جو مستحقین ہیں انشاءاللہ ہونا نہیں ہونا وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن آپ لوگ انصاف امداد پروگرام اور احساس امداد پروگرام یہ دونوں الگ الگ پروگرام تھے ایک وفاقی گورنمنٹ کا تھا ایک صوبائی گورنمنٹ کا تھا تو اس میں صرف اور صرف ڈیڑھ روپے کٹ رہے تھے اور میں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگ اپلائے کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو امداد ملے گی کیونکہ آپ لوگ مستحقین ہیں یہ آپ لوگوں کا حق ہے تو کل بھی مجھے بہت سائے لوگوں نے یہ بتایا کہ علی بھائی کوڈ ہمارے پاس آ چکے ہیں لیکن کچھ دکاندار ابھی ہمیں پیسے دے نہیں رہے اور کچھ نے یہ کہا کہ علی بھائی ہمیں پیسے مل چکے ہیں چار چار ہزار روپے اچھا میں ایک اور خوش خبری کیا آپ کو باتا دوں کہ اس کے اندر شاید یہ امداد بھڑ جائے چار ہزار روپے سے یہ اوپر جائے گی کیونکہ کل پرائم منسٹر نے اس میں اعلان بھی کیا اور گزدار صاحب نے بھی کہے کہ یہ پیسے بڑھائیں گے جو چار ہزار روپے وہ آپ کو چھے مہینے تک لگاتار ملتے رہیں گے اچھا اب میں نے آپ لوگوں پہلے کہہ دیا تھا کہ اکاؤنٹ کے لیے پریشان مت ہوں اکاؤنٹ اس کے لیے کھلوانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھرو پیسے ملیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہی ہوا کیونکہ اکاؤنٹ ایک غریب بند ہے کیسے اکاؤنٹ کھلوائے گا اپنا جا کے اکاؤنٹ کے اندر ہزار قسم کی جو ان سے نا وہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ پورے فلفیل کرنے ہوتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ کھلتے ہیں تو اس لیے یہ ایک ایک آسان پروسیڈر تھا کہ ایزی پیسہ یا جیس کیش کے تھو پیسے دے دیے جائیں اب جن کو کوڈ مل چکے ہیں اور ان کے ساتھ یہ شو آ رہی کہ ابھی شاپ والے ان کو پیسے نہیں دے رہے تو انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں منڈے والے دن یا ٹیوزے والے دن جائیں تو وہ کوڈ وہ دیں وہ کوڈ وہاں سے ویریفائے ہو چکا ہوگا کیونکہ ایک لاکھ سکتر ہزار لوگوں کو جو ہے وہ مستحقین کے کوڈ دے دیں اس کا اندرہ پر ان کا ان کے جو گرانڈ ہے جو پیسے وہ بھی ان کے جیس اکاؤنٹ والوں کے پاس جا چکا ہے ایزی پیسہ والوں کے پاس تو اب آپ کو حالی پیسے ملنے ہیں کوڈ آپ لوگوں کے پاس آ چکا ہے اس کو کسی سے شیئر مت کیجئے گا کسی کو ایک روپیا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو پیسے ملے ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ جن لوگوں نے انصاف امداد پروگرام کے اندر اپلائے نہیں کیا تھا اس کی ریچسنشن ابھی بھی ہو رہی ہے اور یہ پروگرام سیف اور سیف پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے یہ سیف اور سیف پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے اس کے پروسیجر کیا تھا وہ میں نے ویڈیو ایک بنائی ہوئی تھی اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر وہاں سے دوبارہ چک کر سکتے ہیں جو لوگ اپلائے کرنا چاہیں میں تھوڑا موٹا موٹا آپ لوگوں کو پھر بتا دوں کہ اس کے اندر تین پروسیجر تھے آپ لوگ میسج کے تھرو کر لیں میسج میں آپ اپنا نام لکھیں نام لکھنے کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھیں پھر اسپیس دیں پھر اپنا سی این ای سی نمبر ڈیش اس کے ساتھ یعنی کہ این ای سی نمبر اور ڈیش ڈالیں گے آپ لوگ اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ لوگ لکھیں گے امداد آئی ای 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 ڈی اور یہ آپ لوگ بھیج دیں گے ایٹ زیرو سیون زیرو پہ تو انشاءاللہ آپ کا نام آجے گا اچھا آپ جن لوگوں کو ابھی تک میسج نہیں آئے دیکھیں ان کی ویریفیکیشن پہ گیا ہوئے وہ بھی پریشان نہ ہو جیسے ہی نادرہ کے سرور سے ان کا ویریفیکیشن ہو جائے گی تو ان کو بھی اسی طرح کا میسج آئے گا اور کوڈ آ جائے گا ان کے پاس کہ آپ لوگ ایزی پیسہ شاپ سے جا کے اپنے پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے جو احساس امداد پروگرام ہے اس کے اندر بھی لوگوں کے انشاءاللہ بہت جلد اچھا ریسپونس ملے گا تو بھائی جو جو مستحقین ہیں وہ کسی بھی باتوں میں مت آئیں اپلائی کر دیں انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں ایک مشکل وقت ہے اس کے اندر ضائع سی بات ہے جب تک آپ لوگ اس طرح کی جو سکیمیں ہیں گورنمنٹ کی اس میں جب تک آپ لوگ اپلائیں نہیں کریں گے تو آپ کو ریسپونس کا کیا پتا چلے گا کہ کیسا ہی کیسا نہیں ہے تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر اماؤنٹ رکھا گیا ہے تو مستحقین کو ان کا حق جو جائز حق ہے وہ انشاءاللہ ان لوگوں کو ملے گا اور آپ لوگ سب ایک اللہ پہ یقین کے ساتھ اس کے اندر جائیں اور جو مستحقین ہیں ان کو انفارم کریں بہت سارے لوگوں کو تو بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنے ارد گرد ایون این کے جبکہ اس کے اندر میرا ایک روپے کا بھی انٹرس نہیں ہے میں نہ پنجاب گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں نہ میں ملازم ہوں نہ جس کو پیسے ملیں گے ان کی طرف سے مجھے کوئی پیسہ ملے گا لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ایک مشکل وقت ہے ہم سے جو صدقے جاریہ کے طور پر ہو سکتا ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو انفارمیشن دی جا سکتی ہے اور ان کی مدد کی جا سکتی ہے اس طرح کرنی چاہیے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم سے مل سکیں اور آپ لوگ صحیح رسیجن ٹائم سے لے سکیں اور انشاءاللہ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے بہت ایفرٹس کر رہا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مخشل وقت بھی گزر جائے گا جس کو پیسے مل جائیں وہ مجھے لازمی کومنٹ کریں مجھے جی میل کے اوپر لازمی مجھ سے کونٹرٹ کریں اور مجھے بتائیں مجھے خوشی ہوگی اور انشاءاللہ اپنے پیارے ملک کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ